بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا مستحق بنانا ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بہترین دشمن آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ دوسرے مسلمانوں پر فوقیت رکھتا ہے تو اسے غلط سمجھیں اپنی فضیلت کو فضیلت کے طور پر بیان کرنا ہی فضیلت کی رفی ہے انسان کی کم ظرفی ہے جہالت اصل فضیلت تو دوسروں کو فضیلت دینے میں ہے جیسا کہ علم میں دوسروں کو شامل کرنے کا نام علم ہے ورنہ علم سے دوسروں کو مرعوب کرنا اور احساس کم تری میں مبتلا کرنا تو جہالت ہے کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر بجبور ہو دوسروں سے اپنی تعریف سننا مستحسن نہیں اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب ہے کرن کرن سورج واصف علی واصف